کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اور سے تبارکی میں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو یہ دنیا ہے اور دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے کوئی کرنل بنا کوئی جنرل بنا کوئی ڈائریکٹر بنا کوئی فلسفر بنا کوئی اوریٹر کوئی مونیٹر کو سپیکر کسی نے سائنس کے میدان میں کمال کیا کسی نے شاعری میں کسی نے سائیکلوجی میں کسی نے بائیلوجی میں کسی نے انڈولوجی میں کسی نے آرشنلوجی میں کسی نے فلکیات میں کسی نے طبیعات میں کسی نے حیاتیات میں کسی نے نباتیات میں کسی نے جنرل سائنس میں کسی نے میڈیکل سائنس میں کسی نے فیزیکل سائنس میں کسی نے بیگ بینگ میں کسی نے پیئرس میں لیکن جب میں ان کی زندگیوں کو پڑھتا ہوں ان سے تبارک میں آنے والوں تو ان میں مجھے ابات recognise نظر آتی ہے کسی فاطح کے زندگی کو پڑھا تو آخر میں یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ ان کو تو اور بھی علاقوں کو فتح کرنا تھا مگرف زندگی نے وفا نہ کی اگر وفا کرتی تو اور بھی علاقوں کو فتح کرتے میں نے بڑے بڑے شورا کو پڑھا آخر میں یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے ہے کہ بہت بڑے شاعر تھے انہیں تو کمال کر دیا مگر زندگی نے وفا نہ کی اگر وفا کرتی تو اور بھی اچھے شاعری ہوتی میں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کو پڑھا آخر میں بات پڑھنے کو ملتی ہے جو بڑے پالا سائنٹریز تھے کیا کمال ہے مگر زندگی نے وفا نہ کی اگر وفا کرتی تو اور بھی کمال کرتے میں نے بڑے بڑے مصنفین کو پڑھا آخر میں بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ بڑے آرہ مصنف تھے کیا کتابیں موجود میں آئی ہیں مگر زندگی نے وفا نہ کی اگر وفا کرتی تو اور بھی اچھے اچھے کتابیں موجود میں آتی اور سے تبارکی میں آنے والوں سنو میں جن زندگیوں کو پڑھتا ہوں مجھے نامکمل نظر آتی کیونکہ یہ کہنا کہ وقت نے محلت نہ دی ورنہ اور پچھ کر کے دکھلا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لکھنے والا رائٹر آتھر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے اے دنیا والوں میں نے اپنا کام میں اپنا کام ادھورہ چھوڑ کے جا رہا ہوں نامکمل چھوڑ کے جا رہا ہوں دھرم دربوں نے بھی یہی کہا سائنٹسٹوں نے بھی یہی کہا حکمہ نے بھی یہی کہا کارتیج کا ہنی بول نے بھی یہی کہا مگ دنیا کا سکندر نے بھی یہی کہا روم کا سیزر نے بھی یہی کہا گور بچوف نے بھی یہی کہا مادر ٹریسا نے بھی یہی کہا اور آگے بڑھے گرو نانک نے بھی یہی کہا مہابیر جین نے بھی یہی کہا تلسی داس نے بھی یہی کہا کبیر داس نے بھی یہی کہا کنفیوشنس نے بھی یہی کہا اے دنیا والوں میں اپنا کام ادھورہ چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن ان سے دبارکی میں آنے والوں سنو پوری کائنات میں محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے آخری حج کے موقع پر لاکھوں انسانوں سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ جس پیغام کو لے کر میں آیا تھا جس کے لئے اللہ نے مجھے بھیجا تھا میں نے اپنا کام پورا کیا کہ نہیں میں نے حق ادا کیا کہ نہیں لاکھوں انسانوں کی زبان سے جواباً یہ آباز بلند ہوئی قالو نشت انکا قد بلگتا وعدیتا ونسحتا ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے حق ادا کر دیا آپ نے پیغام پہنچا دیا میرا نبی انگوشت شہادت آسمان کے طرف اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے طرف نیچے کر کے تین مرتبہ فرماتے ہیں اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے حق ادا کر دیا پیغام پہنچا دیا تب ہی تو اعلیٰ حضرت پرائنی سے پکار اٹھے یہی پولے صدرہ والے چمنے جہاں کے پھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یقنے یقنے سبھان اللہ سبھان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت ڈاکٹر روحول امین صاحب قبلہ اُر سے تبارکی سبھان اللہ بہت اچھا بولیے ایک اچھا پیغام دے رہا ہوں آج کی دنیا نولج کمپرڈیشن کے ڈیبیٹ کی دنیا ہے بہت سارے لوگ کچھ کھجری ہوتی ہے ہمارے دین کے اوپر ہمارے نبی کو لے کر قرآن کو لے کر کم سے کم کچھ لے جائیں گے آپ کو انہیں آپ بتائیں گے کہ اُر سے تبارکی روایت ہے ہمارے بات بہت کچھ ہے کوئی بات تو کرے آپ سے ہم تو مسلمان ہیں ہم تو پیدے ہوئے نبی نبی کرنے کے لیے بولیے نا سب بولیے آپ نے دو کے بعد دونوں مل کے بولتے ہیں ہم بھی بولیں ہم تو پیدے ہوئے نبی نبی کرنے کے لیے لندگی کا مقصد نبی کی تعریف و توصیر ہے بے شد بزرگی فضیلت اسے کو کہتے ہیں جس پر دشمن بھی گواہی دے تو آئیے آپ اپنے تو اپنے آپ غیروں کے طرف دیکھیں کہ وہ نبی مہترم کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آئیے ہندوستان میں ہندیوں نے امریکہ میں امریکیوں نے چین میں چینیوں نے جاپان میں جاپانیوں نے طببت میں بودھسٹوں نے فرانس میں فرانسسیوں نے کانیڈا میں کانٹھیا نے اور سندھ میں سندھیوں نے اور پنجاب میں سکھوں نے رسول پاک پہ کتابیں لکھیں ہیں لہا کے بولو کتاب کا نام ہے گروہ گرن صاحب کیا نام ہے گروہ گرن صاحب اس کو جواب پڑھیں گے یا جو پڑھتے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں اس میں ایک بک ہے جس کا نام ہے جانما ساکھی ولایت والی پیج نمبر 168 اور ایک پیج ہے جانما ساکھی بھائی والا پیج نمبر 195 گروہ نانک نبی مہترم کے بارے میں کہتے ہیں پہلا نام خدایدہ دوجہ نام رسول تیجہ کلمہ پڑھن نانکہ درگا پوے قبول دہتا نام محمد دہتا نام رسول نانک خدرت دیکھ دیکھ خودی گئے ہو سب بھول لہت کے بولیے لوگوں نے پوچھا ہے نانک کیا کہہ رہے ہو ساپ ساپ بولو تو نانک کہتا ہے لوگوں سنو میں نے زمین پہ ایک پردہ دیکھا اندر ایک جلوہ دیکھا آسمان کو ایک پردہ دیکھا اندر ایک جلوہ دیکھا پون میں ایک پردہ دیکھا اندر ایک جلوہ دیکھا گگن کو ایک پردہ دیکھا اندر ایک جلوہ دیکھا لوگوں نے کہا ساپ ساپ بولیے نانک جی تو نانک کہتے ہیں آئے لوگوں سنو جو یہ تم دیکھ رہے ہو یہ سب خدا کی قدرتوں کا زہور ہے پردہ اُٹھاؤ اندر مصطفیٰ کا نور ہے کائنات میں کوئی شایئے نہیں بہت اچھے بہت اچھے نا رہی تکبیر نا رہی رسالت اور آگے بڑھے بڑھے کر رہے ہیں ہمارے زاکر بھائی اور ان کے ہمنوا جو کچھ ہیں یہ اور سے تبارک کے جو لوگ ماننے جاننے والے ہیں کمیٹیا راکین ہیں جو بھی ہیں ان کے معاملین وہ ایک پروگرام کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں میں پیٹ میں درد ہوتا ہے اس میں نبی کی تاریخ ہے قرآن کے بارے میں اسلام کے بارے میں سنتوں کے بارے میں بزرگان الدین کے بارے میں ہم بتاتے ہیں لوگ ستے ہیں یہ کیا ہو رہا آئیے جلسہ دکھاتے ہیں دھائی کتنے سال پہلے کم سے کم ساڑے چھے سو سال پہلے کہاں لینڈن میں کون تھے جلسے میں اللہ محمد گوھر صاحب نہیں روحل امین صاحب نہیں چشتی صاحب نہیں یہ ہمارے علمہ نہیں سارے کے سارے یہودی اور عیسائی ہیں اور نبی محترم کی تاریخ کر رہے ہیں ہمارے آپ کی نبی کی تاریخ کر رہے ہیں کب لینڈن میں کس سن میں آپ سنیا آپ ان کے بھوکے ہیں لینڈن میں کلورو انسان آئے ہیں ان میں سب سے عظیم کون ہے مالو ہے یہ گہنے والے ڈھونتے رہے ہیں اور مرگ کر اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور اسی سلسلے کے ایک کڑھی جب یہ ڈاکٹر کتاب لکھتا ہے تب یہ کہتا ہے کہ جو کام میرے آبا ازداد نے چھوڑ دیا وہ میں کروں گا سترہ سال پوری دنیا میں ریسرچ کرنے کے بعد جب یہ کتاب وجود میں آتی ہے تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ سنو when I decided I will answer that's the question ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سوال کا جواب میں دوں گا تو میرا جواب یہ ہے حضرت محمد was a greater man than the world کائنات کی سب سے عظیم ہستی کوئی اور نہیں محمد الرسول اللہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کوئی اور نہیں محمد الرسول اللہ ہے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والوں کی سوچی میں سب سے پہلا نمبر کسی کا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اتنا سننا تھا اس کے اوپر مقدمہ ٹھوک دیا انگریزوں نے آج دیکھی آپ کوئی نبی کی تاریخ کرے تو اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں میڈیا والے اس کے پیچھے بھی لگ گئے اس زمانے والے مقدمہ ٹھوک دیا اس کو کچھہری میں بولایا گیا تین سو لوگ سامنے بیٹھے ہیں for example جیسے آپ آپ سامنے بیٹھے ہیں اس کو کٹ گھرے میں جج یہاں بیٹھا ہے وہ کہلہ حضرات ادھر رہے ہیں جج نے کہا what did you do Michael تُو نے کیا کیا you are Christian تم Christian ہو اور محمد عربی کی تاریخ کر رہے ہو نمبر ون بتا رہے ہو اس نے کہا sir give me only 10 minutes give me only 10 minutes مجھے 10 minutes دیجئے I will satisfy whole court میں 10 minutes میں پورے court کو مطمئن کر دوں گا مجھے صرف 10 minutes give me only 10 minutes I will satisfy whole court میں پورے court کو مطمئن کر دوں گا جج نے جب جتنے بھی نامور لوگ آئے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو دنیا میں جتنے بھی نامور لوگ آئے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو if we study about life we will find the best education and the best school colleges and the universities and the best teachers دنیا میں جتنے بھی نامور لوگ آئے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو تو اپنے وقت دے کہ بہترین تعلیمی اداروں میں کسی استاذ کے پاس تعلیم پاتے نظر آ رہے ہیں نیوٹن was a great scientist نیوٹن اتنا بڑا science نہ بنا کسی استاذ سے تعلیم پا کر گلیلو تعلیم پا کر آئینسٹین تعلیم پا کر زائچن تعلیم پا کر جارڈن تعلیم پا کر فلیمین تعلیم پا کر مطا تعلیم پا کر لوقا تعلیم پا کر مرقص تعلیم پا کر سقرات تعلیم پا کر عرصہ تعلیم پا کر لیلن تعلیم پا کر اسٹی جالند تعلیم پا کر گہ میری تعلیم پا کر برنار شاہ تعلیم پا کر عرصہ تایر تعلیم پا کر اپالو تعلیم پا کر پولاتو تعلیم پا کر تعلیم پا کر تعلیم پا کر پا کر but there is only محمد in all over the world پوری کائنات میں صرف محمد عرابی ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے شاگردی اختیار نہیں کیے ہیں ان کا نام محمد عربی ہے انہوں نے دنیا سے علم نہیں لیا who did not get education from the world no 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 he gave the education to all over the world انہوں نے دنیا سے علم نہیں لیا دنیا کو علم دیا لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی لے نہیں صرف دے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہا کیسے کہا ایسے کہ جو اللہ سے سیکھتا ہے اسے دنیا نہیں سکھاتی وہ دنیا کو سکھاتا ہے پھر وہ کتنا سیکھتا ہے کس قدر سیکھتا ہے کیا کیا سیکھتا ہے کب کب سیکھتا ہے آلہ حضرت سے پوچھو برائلی سے آواز آتی ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کر نعرے تقویر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ اللہ وآکٹر رہول امین جبل پوری صاحب کی بلا ولا مائے اہلِ سنت واہ ماشاءاللہ 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 اتنا سننا تھا جج کورسی پہ بیٹھا تھا وہ اور سے سنیے گا جج کہاں بیٹھا تھا بولیے اتنا سننا کہا اچھا یہ کون ہے بھائی وہ کورسی سے کھڑا ہو گیا اور کہا محمد عربی محمد عربی کیا ہمیں دیا دنیا کو مجھے بتا کس بتا کس بتا اس نے کہا سنو جس وقت محمد عربی کائنات میں تشریف لے اس وقت عرب کے لوگ تہدیب و تمدل سے نابلت تھے معرفت الہی سے کوس و دور جانوار کی طرح تھے جہالت میں اندھیرے میں تھے لیکن جب ان کے زندگی محمد عربی کے ساتھ گزرنے لگی تو ان کے اندر اتنی معرفت آئی بلندی آئی روانی آئی روشنی آئی اتنا علم میں آیا کہ جب میرے نبی پردہ کر گئے تو اسی ریٹر کو لکھنا پڑا آپ کا حجابہ محمد نرسری آف ہیروز وہ کہتے ہیں کہ محمد عربی کے پردہ کرنے کے بعد عرب کی سرزمین تو ہیرو کی نرسری بن گئی حق و صداقت فصاحت و بلاغت عدل و انصاف سے معمور ہو گئی اور جو یہ میں بول رہا ہوں اس کتاب کے صفحہ نمبر 35 میں ہے میں نے نشان لگایا ہوا کسی کو دیکھنا ہو آکے دیکھ لے وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں وہ زمین جو ہے عدل و انصاف سے معمور ہو گئی اور وہ بدوی قبائر جنے کھانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا پینے کا طریقہ نہیں جینے کا نہیں نبی رحمت کے الفاظ مبارک سے حرارت لے کر تھوڑے ہی دنوں میں ہندوستان کی سرحب سے لے کر 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 بہر حقیانوش تک ایک عظیم سلطنت بنا لی اتنی بڑی سلطنت کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور جہاں جہاں ان کا پیغام پہنچا لوگ دوڑ دوڑ کر ان کے مذہب میں داخل ہو گئے دنیا میں کوئی قوم سن لو جو بولتے اسلام تلوار سے پھیلا ہے سنو دنیا میں کوئی قوم یا نسل ایسی نہیں جو اپنی پیشواں کی ہر 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 کی تقلید کرتی ہو اگر کوئی قوم ہے تو مسلمانوں کے قوم ہے جن کے ہر عدا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نہانا دھونا کھانا پینا ملنا جلنا بولنا چالنا لینا دینا باہ بچے دور تری جلوہ خلوہ نماز روزہ تلامت عبادت حجو عمرہ حقیقہ قربانی رمل حلق سلو جنگ آمد رفت ہے عدل و انصاف نانو نفتہ ہر ہر عدا شریعت تھن گئی کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ واہ 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 نعرے تقبیر نعرے رسالت آئے 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 واہ 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 لاکھ کے بولے سبان اللہ اور لاکھ کے بولے وہ کون ہے کون ہے محمد عربی یہ دیکھیں ایک ایک پوینٹ رہتے جائیں یہ دنیا کا بہت بڑا ایک خلصتی ہے جس کا نام ہے واہل چیا واہل چیا ایک جلسہ ہوا تھا آکسپورڈ انویسٹری لینڈن میں کب ہوا تھا اٹھارہ سو چہتر میں دروش شریف پڑھئے اٹھارہ سو چہتر میں ایک پروگرام ہوا لینڈر میں صلاة اللہ علیہ وسلم سلام چشتی بھائی آپ کی توجہ سے اٹھارہ سو چہتر میں ایک پروگرام ہوا لینڈر میں گوھر سے سنیے گا اس پروگرام میں بہت زنے بنے لوگ ایک بہت زنے سے ایک آدمی تھا اس کا نام تھا والٹیر اس کو ٹیم میلا پانچ مند پانچ مند بولا اور آخر میں اس نالات نے جملہ بول دیا وہ بولا ہر آدمی اپنے گھر میں معمولی آدمی ہوتا ہے کوئی آدمی اپنے گھر میں ہیرو نہیں ہو سکتا ہے اتنا بول کے بل گیا ہر آدمی اپنے گھر میں معمولی آدمی ہوتا ہے کوئی آدمی اپنے گھر میں ہیرو نہیں ہو سکتا اس کے بعد کون اٹھے اس کا باپ ڈاکٹر ریورنڈ بارسوس ان کی کتاب پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مسلم نہیں تھا مگر یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر میں معمولی آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ حضرت محمد یہ جملہ یہ سلوگن یہ نعرے یہ حضرت محمد کی متعلق صحیح نہیں ہے اس نے کہا کیسے کہا رہے ہیں بیوی سے بڑھ کر انسان کی اندرونی کمزوریوں کا واقع کار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا بیوی کا ایسا کیاریکٹر ہے جو شوہر کے فضائل کو سب سے آخر میں مانتی ہے وہ بھی اس کا جی چاہے تو مگر سنو دنیا والو جب محمد عربی نے نبوت کا اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں اس نے مجھے بھیجا توحید کی دعوت کے لیے تو سب سے پہلے آپ کی آواز پر لبیک کہنے والی کوئی اور نہیں آپ کی پیاری بیوی خدی جتن کبر جو پندرہ سال سے زندگی کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ بھی تو کوئی اور ہوگا جو اندر ہی جو باہر ہیرو گھر میں زیرو گھر میں بھی لا جواب باہر بھی لا جواب سفر میں لا جواب حضر میں لا جواب مناروں میں لا جواب قرآن کے پاروں میں لا جواب جلسوں میں لا جواب محفیلوں میں لا جواب ذکر میں لا جواب فکر میں لا جواب تقریروں میں لا جواب تحریر کہ یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا ہم کو بھی سن لیجئے یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا سرکار دعا لمسا پیمبر نہ ملے گا سرکار دعا لمسا پیمبر نہ ملے گا تقوام بمثال میں باکمال تقوام بمثال ولایت میں باکمال تبارک میاں کے جیسا قلن در نہ ملے گا نارے تقبیر نارے رسالت عرس مقدس نارے تقبیر تبارک میاں کے جیسا قلن در نہ ملے گا غلل در نہ ملے گا اور کربوں بلا سے سبتے پیمبر نے کہہ دیا کربوں بلا سے سبتے پیمبر نے کہہ دیا دنیا میں میرے سر کی طرح سر نہ ملے گا دنیا میں میرے سر کی طرح سر نہ ملے گا ہاں سر نہ ملے گا دیکھیں آپ پوری دنیا آج ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کرنے نہ دھو کر پڑی ہے لیکن لوگ اسلام میں سب سے زیادہ جس مذہب کو لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں قبول کر رہے ہیں کوئی اور نہیں اسلام ہے کہا سر کہا سر اس نے کہا سر سر آپ مجھ سے کہتے ہو کہ میں نے محمد عربی کی تعریف کیوں کی میں کرسچن ہوں میں نہیں مسلم میں نے تعریف کیوں کی میں ان کی تعریف کرتا مطا کی لوکا کی سینڈ پال کی میں نے محمد عربی کی تعریف کیوں کی سر سنیے ایک ایک جملہ لیتے ہیں زندگی کی بہت انمول باتیں میں بتا رہا ہوں اس نے کہا کہ میں نے محمد عربی کی تعریف کیوں کی مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو میں نے حضرت موسیٰ کی تعریف کیوں نہیں کی یہودی مجھ سے پوچھتے ہیں تو سنے اوپینڈا اوپینڈا پرزینٹ بائبل وہ موجودہ بائبل کو کھولے تو اس میں کیا ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں سرگرم شجاعتوں کا خزانہ تو مل سکتا ہے مگر نرم اخلاق کہ کوئی نام و نشان نہیں ہے اس نے کہا موجودہ انجین مقدس کو کھولو تو اس میں کیا ہے نرم اخلاق کے فراوانی ہے مگر خون میں حرکت قائدہ کرنے والی قوتوں کا وجود نہیں ہے موجودہ زبور کو کھولے موجودہ زبور کو کھولے تو اس میں کیا ہے سرگرم گریہ وزاری ہے اللہ دشمنوں کو حلاق کر دے برباد کر دے حلاق کر دے برباد کر دے انسانوں کو دونوں قوتوں کی متدل حالت میں ضرورت ہے کیونکہ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامی لمونہ نہیں بن سکتی ہے ارے وہ کون ہے جو پیدائش سے لے کر معاف تک جن کی زندگی میں ہر انسان کے لیے ہر انسان کے لیے مکمل لمونہ حیات مو جو 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 وہ کون ہے مجھے بتایا جائے who is the role model for all humanity all humanity اس نے کہا میں تو مکمل تعریف نہیں کر سکتا صرف میں ان کے لیے ایک جھلک تمہیں دکھا رہا ہوں کتاب کا نام ہے محمد the prophet of the islam لکھنے والے ہیں پروفیسر راما کرشنا راؤ یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 18 میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد کی تعریف کر رہا میرے لئے تقریبا ناممکن ہے میں صرف جھلک دکھا رہا ہوں کہ وہ کیا کیا ہے وہ کہتے ہیں محمد the personnalیی of muhammad is the most difficult to get into the whole truth of all the gap i can get what a dramatic section of pictures there is muhammad the businessman muhammad the state man muhammad the orator muhammad the reformer muhammad the refuge of the war fund muhammad the administrator of the woman muhammad the judge muhammad the saint muhammad the philosopher muhammad the viener محمد the خائصہ محمد the طالب محمد the orator محمد the speaker محمد the chief محمد the justice محمد the journalist محمد the scientist محمد the scholar محمد the renal in all these department of human being محمد the arabi like he is hero 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 اتنا سننا تھا وہ جب کرسی پہ کھڑا ہو گیا اور کہا مجھے ایسی کرسی نہیں چاہیے میں بھی وہی کہوں گا جو تم کہہ رہے ہو محمد the arabi is the most united man in the world مجھے کلمہ پڑھاؤ ان کا دیوانہ بنا دو پوچھنے والوں نے پوچھا تم کلمہ پڑھو گے گھر والے کیا کہیں گے باہر والے کیا کہیں گے کالج والے کیا کہیں گے اسکول والے کیا کہیں گے محلے والے کیا کہیں گے امریکہ والے کیا کہیں گے لینڈن والے کیا کہیں گے تم کلمہ پڑھ رہے ہو اس نے کہا ارے چھوڑو جس کو جو کہنا ہے کہے ہندی مولانا احمد رضا خان نے کہا ہے خان ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جبک دم ہے ذکر ان کا بابا بابا نارے تقبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت عرصِ مقدس واہ 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 آئے 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 زندہ بابا دم میں جب 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 ذکر ان کا سناتے ہیں واہ 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 محمد عربی یہ بڑے نبی ہیں مجھے معلوم نہیں تھا اب مجھے معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا سنجھے اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا اب معلوم ہو گیا ہے تو محمد عربی کے نام کو سپریم کورٹ کے دروازے پر لکھ دو کہ ان کے طرح نبی پیدا ہی نہیں ہو میرے نبی کا نام انیس سو پہتیس سے لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے دروازے پر پروفیٹ محمد ہونر با یو ایس سپریم کورٹ ان دینٹین تھرٹی فائر کہ محمد عربی جو قانون لکھا ہے وہ قانون لا جباب کتاب لا جباب مذہب لا جباب سلیقہ لا جباب تڑیقہ لا جباب سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں نے آج ہمارے بچوں کو سنے آپ ہمارے بچوں کو لوگ کیا پڑھاتے ہیں مائیکل کے سائیکل ڈاروین کے تھیوری نیوٹن کے لو آئین سٹینٹ کا نظریہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا بھی پیوجود ہے ہم لوگ کو کوئی نہیں یاد آپ کو معلوم ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ چودہ سو سالوں میں مسلمانوں نے اس دنیا کو کیا دیا ہے میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتاتا ہوں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں نظرِ ہٹی اور ایسا ہو جاتا ہے لہت قولِ سلخان اللہ اللہ کا کرم ہے دیکھیں جلسے کے سکے میں بچ گئے پتہ نہیں ابھی کیا ہو جاتا لیکن اُر سے پاک کے چھاؤں میں آئیں ان کے زندگی شاندار ہو گئے آرام سے نکل جائیے اور آپ لوگ ادھر دیکھئے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا چلو بسی میں لگے مت رہو ادھر دیکھ لو ایک کتاب ہے ہسٹری آف ہسٹری آف اس کتاب کو دیکھئے جو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا وہ جواب آپ دے سکتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب پوری دنیا گھاس کھا رہی تھی اندھیروں کے غار میں تھی اس وقت مسلمان پوری دنیا میں چمک رہے تھے آج ہمارے بچے آنکھ کھولتے ہیں سوستین لائٹ امریکہ پنکھا امریکہ مشین امریکہ 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 ارے بھائیہ انیس چودہ سو بانوے سے پہلے امریکہ تھا ہی نہیں چودہ سو بانوے میں امریکہ دیکھ کور ہوا ہے میں میں ایک پہ بول رہا ہوں اس کو کھوجا ہے کرسٹوفر کولمبیس میں امریکہ کو کب چودہ سو بانوے چودہ سو بانوے اس پہلے امریکہ کو کوئی جانتے نہیں تھے اس نے ڈھونڈا کیے جگہ ہے اور اس میں کچھ ریٹ کسیم پہ لوگ رہتے ہیں چودہ سو بانوے میں امریکہ ڈسکور ہونے سے تین سو سال پہلے خیدر آباد میں کیا ہے کتب منار ہے تین سو سال پہلے مسلمانوں نے کتب منار بنا لیا چار منار ہے خیدر آباد میں چار منار ہے سوری امریکہ ڈسکور ہونے سے تین سو سال پہلے چار منار خیدر آباد میں مسلمانوں نے بنا لیا سترہ سو چھیتر میں امریکہ آزاد ہوا امریکہ آزاد ہونے سے سوہ سو سال پہلے مسلمانوں نے ختم منار بنا لیا تاج محل بنا لیا لال قلعہ بنا لیا ہم اتنے ایڈوانس تھے اتنے ایڈوانس تھے سیون سنچوری سے لے کے تیرہ سنچوری تک مسلم سائنس دا آئے انہوں نے ریسنج کیا اس کے وجہ سے یورپ بیڈار ہوا امریکہ ڈسکور ہوا ہماری بڑی بڑی انویسٹریہ ہے جہاں ان کے بچے پڑھتے تھے امریکہ کا بادشاہ کے بھی بچے وہی پڑھتے تھے اندلوس، کرتبا، اسپین، بغداد میں اب مسلم سائنس دانوں کو عزت کیوں نہیں ملی تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا مرتبہ ان لوگوں سے کم نہیں تھا آئیٹان، 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 آئیٹان تھے الیورو، گلیلو سے مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کی تحقیقات شخصی محنت کا نتیجہ تھی اگر حکومت وقت نے سرپرستی کی ہوتی حکومت وقت نے سرپرستی کی ہوتی تو آج بہت ساری باتیں قانون بن کر ان کے ناموں سے مشہور ہوتی ان کے ناموں سے مشہور ہوتی آج آپ کو معلوم ہے آپ کو یہ دیکھیں آپ کیمبریج یونیورسٹری بننے کے بعد سب سے پہلی کتاب ان سے توارکی میں آنے والوں کون سی کتاب پڑھائی گئی کتاب کا نام ہے کیا نام ایک کتاب تھا کیمبریج اور آرکسپونڈ میں میڈیکل سائنس کی پہلی کتاب پڑھی جانے والی انگریزوں نے چالاکی سے نام بدل دیا نام کر دیا سمجھے میں نہیں آتا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے کیونکی کتاب مسننف کا نام تھا ابن سینہ بدل کر کر دیا آوائن سائن اب سمجھ میں آئے گا کون ہے اس طرح سے ہمارے بزرگوں اسلاف کے ناموں کو بدل کر کتاب کی نام کو بدل کر یہ لوگ کام چلاتے ہیں آج بھی ہماری ہزاروں علم و حکمت کی کتابیں امریکہ یورپ کے لیب ریلیوں میں ہمارے پاس کیا ہے ایک فیصد نہیں مرادہ باد والوں پاس پیسہ ہوا تو لوٹا بنا دیئے بنارس والوں پاس پیسہ ہوا تو سالی بنا دیئے جب بلپور وانوں پاس پیسہ ہوا تو بیڑی بنا دیئے پیتے رہیے ہمیں نے کر دیا اعلانیں گم رہی گرنے ہمارے پیچے بہت لوگ آئے گارے حضرت علی کوفے کے ممبر مدینوں کی محراب سے پکار کر کہتے ہیں جو دل چاہے پوچھ لو اس جملے کا جواب نہ دنیا نے کبھی دیا ہے یا دے سکتے جو دل چاہے پوچھ لو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم حضرت علی کے غلام ہیں ہم آگے بڑھتے کہتے ہیں دنیا والوں سنو ٹیکنالوجی ہم سے سیکھو سائنس ہم سے سیکھو فلقیات ہم سے دیکھو طبیعت ہم سے سیکھو حیاتیات ہم سے سیکھو علم البہر ہم سے سیکھو کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں جو کہہ رہا ہے دو دل چاہے پوچھ لو مگر ہائے ہائے رئیہ سستی 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 سن لیجئے جو پودے سستی کے ساتھ چلتے ہیں وہ سوک جاتے ہیں وہ درک ختم ہو جاتے ہیں جو مفیدیں مطلب نہیں ہوتے وہ جانور ختم ہو جاتے ہیں جو کام کے نہیں ہوتے جو کام کے نہیں ہوتے وہ ڈائناسور کی طرح ختم ہو جائیں گے اس دنیا میں وہی جیئے گا جو کام کرے گا یہ لا آف نیچر ہے قدرت کا قانون ہے ناکارہ لوگوں کے سروں پہ تاج نہیں رکھے جاتے ہیں ناکارہ لوگوں کے سروں پہ تاج نہیں رکھے جاتے ہیں پوری دنیا جو ریسرچ کر کے آج پہنچ رہی ہے اللہ کا کرام ایک ہمارے بزرگوں نے اسے آر سو دس سو سال پہلے پہنچا دی کورو خرچ کر کے عربوں خرچ کر کے لیکن خدا کے قسم اسٹوڈینٹ آف دا ہولی قرآن آف دا ہولی حدیث ریالیسز اسے ایک ایک اسے مسلمان اگر ریسرچ کرے تو انشاءاللہ جہاں یہ سالہ سال میں جا رہے ہیں مسلمان ایک دن میں چلا جائے گا مگر شرط ہے غور تو کریں لہت کے بولیے یہ بہت بڑا ایک سائنٹسٹ ہے اس کا نام ہے الیکزینڈرا فیلمنگ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا مولانا الیکزینڈرا فیلمنگ اس نے دنیا والوں کے لئے بہت بڑا کام کیا میں نے کہا کیا کام کیا کائک کی زخموں میں جو بیکٹریہ ہوتے ہیں اس کو مارنے کے لئے دوا بنائے جس کا نام ہے پینسولین پینسولین کا نام سنویں گولی کا بولیے نا وہ اسی لئے بنائے الیکزینڈرا میں نے کہا یہ پیدا کب ہوا ہے اٹھارہ سو اکیاسی میں اور انیس سو پنچانوے میں مر گئے یہ بات کب کیا میں نے کہا سنو ٹپ کے حوالے سے میرے نبی اتنے بڑے طبیب آزم ہے کہ آج دنیا حیران ہے آپ بولے کئی سے میں نے کہا سنو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کوڑ کے مرض پر ریسرچ کیا غور سے دیکھیا صرف ایک ایک زمدہ کس پر ریسرچ کیا کوڑ کے مرض پر اس میں بیکٹریہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور کیسے سوسائٹی کو سماج کو دنیا کو مضبھرپور کو جبالپور کو کیسے بچایا جائے اس کے بیکٹریہ سے آج دیں ڈاکٹر ہینس نے اس پہ ریسرچ کیا اس کے بیٹریہ کو پکڑا اس میں خوب گرمی دیا سردی دیا تو اس میں سے کیڑے نکلے جو چادر اڑکے سوئے ہوئے تھے اور وہ کب کیڑے اتنی باریک ہیں اس کو پکڑا پکڑنے کے بعد مشین سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اتنی باریک ہیں کہ ہم کو آپ کو کیا دیکھے سات سو بیکٹریہ سوئی کے نوک پہ آ رہے تھے اتنے باریک ہیں جو خورد بین سے دیکھ رہے ہیں سات سو بیکٹریہ سوئی کے نوک پہ آ جا تو وہ رونے لگا شاگردوں نے پوجہ کیوں رو رہے تھا میں مسلے رو رہا ہوں تو میں تو آلہ مشین سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے کیڑے دیکھ رہے ہیں محمد کے زمانے میں تو چشمہ بھی نہیں ہے انہوں نے کیسے کہہ دیا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہے اور اس کے تیرے تو جب اس نے ریسرچ کیا گیا تو اس میں یہ کس نے ریسرچ کیا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں میں کوئی بات ایسے میں کہوں گا کہ میں چلا جاؤں بولے گا روحول امی بانگے مار کے چلا جیا یہ دیکھئے یہ ریسرچ کیا کون کے مرج پر اس کا نام ہے ڈاکٹر ہینس 1873 میں اس نے ریسرچ کیا کون کے مرج پر اور بیکٹریہ پکڑا اور جب بیکٹریہ کو پکڑا ہے تو دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیکٹریہ کون کے بیکٹریہ میں جو کون میں جو بیکٹریہ ہے نا وہ بالکل شیر کی طرح ہے لائپ ان لائپ تقریر کے دنیا میں دھمکا کون کا بیکٹریہ مکمل شیر کی طرح ہے یہ موں تم اب بالکل لگتا ہے ایکشن میں اب پکڑے گا اٹیک کرے گا حیرت کی بات اللہ کے رسول چودہ سو سال پہلے آپ بخاری شریف پڑھیں حضور نے فرمایا کہ پوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا یہ دنیا والے مشین سے دیکھ کے بڑھ رہے شیر ہیں نبی کے زمانے میں چسمہ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول چودہ سو سال پہلے پوری دنیا کو اس جناسیم سے بیماری سے بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھائلائے ہوئے کوشیں دامان تجسس سائنس محمد کا پتا کچھ رہی ہے تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف آج ہم لوگ جلسہ کرتے ہیں پور سے تبارکی میں آئے ہیں ایک آج میں آئے تھا مولانا آپ لوگ قبر پہ کیوں جاتے ہیں وہاں تو مٹی ہے میں نے کہا بیٹا تم مٹی کو دیکھتے ہو ہم آلہ حضرت والے ہیں مٹی میں دیکھتے ہیں ہائے 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 آرے بولو یارے تم مٹی دیکھو ہم مٹی میں مٹی میں دیکھتے ہیں کہا اچھا کیا ہے میں نے کہا اُر سے پہ اتنا کرتے ہو تو میں نے کہا سنو ایک انگریج پڑھان شریف پڑھ رہا تھا لاہر کے بولیے انیسوہ پارہ سورة نمبر سورہ نمبر ٹوانٹی سیورٹ ستیسوہ سورہ پڑھ رہا تھا انگریج جب اس آیت پہ پہنچا ہے اس آیت پہ جب پہنچا کس آیت ہے میں اسی کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں ایک آیت پہ ہے اس میں قول اللذی عیندہو علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل این یا رتد ایلئی کا طرف تخت بلقیس یمن سے بیت المقدس پلک جھپکنے سے پہلے آگیا لاہر کے بولیے تخت بلقیس یمن سے بیت المقدس پلک جھپکنے قبل این یا رتد ایلئی کا طرف کسے آگیا وہ انگریج ریسرچ کرتا ہے کہا 80 گز لمبا 40 گز چوڑا آیا کیسے دو ہزار دو سو چھپن کلو میٹر سے پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آیا اگر بائی جہاز لاتے تو تین گھنٹا بائی ترین لاتے تو 35 گھنٹا اور بائی روٹ لاتے چالیس گھنٹا بائی سی لاتے تو چار دی پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آگیا بات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے قبل این یا رتد ایلئی کا طرف میں لے آؤں گا بلکیس کی تخت کو تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان بیٹھے تھے آپ کو پتا چل گیا کہ بلکیس مجھ سے ملنے آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے دربانیوں سے کہا کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت لے آئے اس کے آنے سے پہلے ایک صاحب نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کے اس مقام سے اٹھنے سے پہلے آپ نے کہا نہیں مجھے اور جلدی چاہیے تب ایک صاحبی کتاب ہے انہوں نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تو انگریت پران پڑھ رہا تھا وہ بولا یہ کیسے ہو گیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی پلک جھپکنے سے پہلے دھائے ہزار کلو میٹر سے کبھی یہ مولانا کے پاس کبھی وہ مولانا کے پاس کبھی ادھر کبھی ادھر پریشان پریشان ہو گیا کچھ لوگوں نے کہا ایک کام کر رہا ہے ہم جانتے ہیں انگریز جو ہے کس طرح سے خوج کرتے ہیں ہم تو اس کے لفظ سے بھی دور بھاگتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا وہاں بڑے بڑے مداری سے خانکہ ہیں وہاں تم کو کچھ مل جائے جائے دو چار لوگ اس کو لے کے آگئے لہور گیا تو لوگوں نے کہا سنو جو کام اقل انسانی سے باہر ہو کسی انسا کسی عام کسی ولی سے ہو جائے اسے ایک کرامت کہتے ہیں اور نبی سے ہو اسے موجزہ کہتے ہیں مگر وہ مطمئیم نہیں ہوا اب نہیں ہوا تو نہیں ہوا لوگوں نے کہا غمگین نہ ہو لاہور آئے تو جبا گھوم لو ایک کار بک کیے کار بک کرنے کے بعد اس کو گھومانے لگے ایویڈا بینڈ جائے ہاں دیکھے 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 کار بک کرنے کے بعد اور سے دیکھیں گا جی کار نکالنا کار بک کرنے کے بعد اس کو گھومانے لگے کیا کہے دیکھو یہ شاہی بازار ہے یہ شاہی چمترہ ہے یہ شاہی مزدد ہے یہ شاہی ہمام ہے یہ مینارہ پاکستان ہے یہ افنا ہے یہ افنا ہے یہ اس کی گاڑی گھومتے گھومتے فائزے کامی پیرے طریقت پادشاہ طریقت حضرت داتا علی حجویری کی مزار پاک کے سامنے سے گزری سب لوگ مل کے بولیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ داتا علی حجویری کی مزار پاک مزار پاک کے سامنے سے گزری تو اس نے کہا stop the car stop the car stop the car what is this what is this یہ کیا ہے کار رکو کار رکو اب جس کے ساتھ گئے تھے وہ لوگ دوسری قسم کے تھے ان لگا نہیں یوں ہی چلو چلو no 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 stop the car stop the car یہ کیا ہے کار رکو یہ کیا ہے رکو کار رک گئی کہا کیوں رکو آیا کہا مجھے یہاں سے ایسے خوشبو آ رہی ایسے خوشبو میں نے کبھی سنگی ہی نہیں آئے 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 مجھے وہاں لے چلو اندر لے چلو لوگوں نے کہا یار مہمان ہے لے چلو بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو مہمانوں کی عزت کرتے ہیں مگر آج کل تو معاملہ بڑا بڑا بڑتا ہے تھوڑے تھوڑے بلو یہ اس پہ بڑھ گئے اندر لے گئے کہاں پر دروازے کے سامنے جیسے ہی دروازے پہ گیا تو کیا دیکھتا ہے ایک صحاب آئے اور ان سے کہا چائے پیو گے چائے پیو گے اس نے کہا جی کتلی ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کپ چائے دیئے ڈھانتا جیسے ہی چائے ہال کے دیتے ہیں اس نے کپ کو پکڑا اندریز کپ کو دیکھا بہوش ہو گیا لوگ بولتے ہیں کہ مزار پہ کیوں جاتے ہو کیا ہے مزار میں سنو آپ مزار پہ مزار میں یہی تو فرق ہے اب وہ بہوش ہو گیا لوگوں نے کہا افرا تفریح مچ گئی پانی کے چھٹے وغیرہ مارے گئی اچھا خاصہ تھا بیچارہ کیا ہو گیا پانی مانی مارنے کے بعد جب بھوش میں آیا تو اس نے کہا کیا ہوا کہا جس نے مجھے چائے سر کی تھی پیش کی تھی وہ بندہ کھتا دھونڈو دھونڈو اب اس کی ڈھونڈائیں شروع ڈھونڈائیں شروع رہے تب تو ملے ملیلہ ہی نہیں اس نے سر پکڑ لیا لوگوں نے کہا what is this کیا ہوا کہا کیا ہوا اب یہ پوچھو کیا نہیں ہوا ہائے ہائے کیا نہیں ہوا کہا مطلب کہا سنو جس سوال کے جواب کے لئے میں امریکہ لینڈر برطانیہ ساتھ سال سے خاک چھار رہا تھا جو جواب کہیں نہیں ملا وہ جواب مجھے اس مزار سے مل گیا تاتا کے دربار سے مل گیا لوگیں نے کہا کئیسے کہا ہاتھ میں یہ کپ دیکھ رہا ہے ارے بولو نہیں یار بڑے سشتے ہو ہائے 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 چشتی صاحب میرے ہاتھ میں یہ کپ میڈن لینڈن یہ کپ دیکھ رہے ہو کہا ہاں دیکھ رہا ہوں کہا یہ وہی کپ ہے جس میں بیٹھ کر میں اپنے گھر لینڈن میں روزانہ صبح صبح کافی پیتا تھا ہائے 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 مجھے چاہے پیش کر کے یہ بتا دیا کہ جس طرح سے یہ کپ لینڈن سے نہ ہو رہا ہے نا ویسے ہی دخت بلکیس بھی یمن سے پیدل ہائے 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 نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللامہ ڈاکٹر رہول امین جبل پوری صاحب کی بلا ورماء اہل سنت واہ 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 آئے ہائے چکوزوں کے یقین فائدہ تو کٹ جاتی ہے زنگ ہی رہے نگاہِ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں آئے ہائے ہائے جس کو امریکہ جانا ہے جائے جس کو لینڈن جانا ہے جائے جس کو برکھ رکھنا جانا ہے جائے مجھے کہیں نہیں جائینا مجھے یہ نہیں رہنا وہ وہی رہا وہی پہ رہا صاف صفائی کرتا رہا اور آپ کو معلوم ہے وہی پر انتقال ہو گیا وہی تدفین ہوئی وہی ان کا مزار ہے لنگر کھانے کے نیچے آپ لاہور میں جائیں داتا علی حجویری کے مزار آپ کے سامنے یہ بہت بڑے پیر لینارڈ انگلستانی کیا نام تھا بولو نا لینارڈ انگلستانی جب وہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کا نام رکھا گیا محمد فاروق محمد فاروق محمد فاروق محمد فاروق اور لنگر کھانے کے نیچے ہیں اور یہ سب بالکل تفصیل سے کب پیدا ہوا انیس سو تین میں اور ایمان کب لائے انیس سو اچھتیس میں اور انتقال کا ہوا انیس سو پہتانیس میں سب اس میں لکھا ہوا ہے انہا لیلہ و انہا الیہ آجعون آجعون اور انتقال ہو گئے تو دیکھئے مزار پر سب آتے ہیں پور سمجھ سب آتے ہیں خوشبو کس کو ملتے ہیں یہ دل لگانے کی بات ہے کس نیست آپ آ رہے ہیں آپ جتنا دل لگائیں گے انشاءاللہ وہاں سے اتنا ہی آپ کو اللہ کے قرم سے ملے گا ہے نا کٹ جائیں گے یا میری تشنا نبی کے میں خانہ سلامت رہے برسات بھی آج لوگ بولتے ہیں حسین پاک کے بارے میں ایک صاحب کہا رہا تھا دل لی میں کہ حسین زندہ ہے میں جا رہا تھا مڈراس تقریر کرنے تو بوڈنگ کے لیے بیٹھا ہوا تھا اس طرح مو کر کے بمبے ہوں کہ آپ یہیں سے نکل جائیں گیس سے میرے بخل میں وہ آیا اس پر بہت مشہور تھا وہ اس کا نام ہے سنگر راجہ حسن وہ میرے بار میں گھومرالو بالوالا آگیا تو اس نے کہا ملکرہ کہاں جا رہا ہے میں نے کہا میں چننے جا رہا ہوں مہارم پڑھنے کہا اچھا وہاں کیا ہوگا میں نے کہا امام حسین کی تحریف کرتے ہیں کہا اچھا ہمارے یہاں بھی ایک ہے وہ تو کہتے ہیں ماز اللہ یزید کو رضی اللہ بولتے ہو جو جنگ ہوئی کربلا میں وہ ایک سیاسی ہے اسلام سے اس کا کوئی لینے دینے نہیں اور وہ ڈاکٹر کا نام میں لینے نہیں چاہتا ڈاکٹر کھلائی ایک نام تھا اس کا وہ اس نے نام لیا تو اس نے کہا کہ بولتا وہ اسلامی جنگ نہیں اور یزید کو خلیفہ مانتا ہے میں نے کہا کہ وہ ٹھیک کرتا ہے آپ بولنے وہ ٹھیک کر رہا میں نے کہا جی کہا کہ ایسے کہ ہر بیٹے کو حق ہے کہ اپنی باپ کی تاریف کر رہا ہے وہ یزید کا بیٹا ہے اپنی باپ کی تاریف کر رہا ہے ہم حسین کے غلام ہیں اپنے آقا کی تاریف اپنے پریشانی کی کیا بات ہے تو دیکھیں آپ لوگ اوٹ پڑانگ گولتے ہیں آپ کا حسین کے بہنے میں آئے دیکھیں آپ قرآن پڑھئے گا تو ایک سورہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا سورت نم چیٹی والی سورہ میں اس کا بیک گرونڈ بتاؤں حضرت سلیمان اپنی لشکر کے ساتھ وادی نمل سے گزرنے والے تھے جہاں چیٹیاں بکسرت پائی جاتی تھی تو ابھی آپ بہت دور ہیں بہت دور ہیں ابھی تو ایک چیٹی کہتے لیے یا ایہا نمل ادخلو مساکنکم لا یا قیمانکم سلیمان وجنود وہم لا یشعرون ایچیٹیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ سلیمان کا لسکر تمہیں پچھل دے او آنٹ انٹر یا ہوس ماناٹ حضرت سلیمان انہیز آرمیز کرشیو انڈر دا پھوٹ بہت دور ہیں سلیمان علیہ السلام ان کی آواز سن لیتے ہیں چیٹی کے آواز سن رہے ہیں ہم مسکرہ رہے ہیں اور قرآن میں لکھا ہوا ہے فَتَبَسَّمَ دَوَهِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا مسکرہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام مسکرہ رہے ہیں تجب چھنٹی کے آواز سن لیتے ہیں جن کے نبوت میرے نبی کے سطحے ہیں فَتَبَسَّمَ liatory کیسا ہوگا تو آپ دیکھیں سلمان علیہ السلام آواز سنتے ہیں سن کے رکھ جاتے ہیں جب چیٹیاں اپنے اپنے بیڈو میں داخل ہو گئیں تب آپ وہاں سے گزرے اللہ کو یہ عدا بڑی پسند آئے اللہ نے اس چیٹی کو عزت دی اور قرآن میں آنے کے وجہ سے قیامت تک اس کا نام لیا جاتا رہے گا سوال پیدا ہوتا ہے سلمان اسلام کا زمانے میں ہزار چیٹی میں خاص بات کیا ہے تو خاص بات یہ ہے مسلمانوں سورہ ناملے کا لے لو کہ وہ چیٹی صرف اپنی فکر نہیں کر رہی کمرہ بند کر کے نلہ کھا رہی اپنی فکر نہیں کر رہی پوری قوم کی فکر کر رہی صرف خود نہیں بچ رہی ہے پوری قوم کو بچا رہی ہے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ رہی پوری قوم کے بارے میں سوچ رہی تو اللہ نے عزت دی اب پوری صورت اس کے نام سے قیامت تک وہ چیٹی زندہ رہے گی تو سنو عرصت بارک میں آنے والو ایک چیٹی اپنی قوم کو بچا لے تو اتنی عزت امام حسین نے تو دین کو بچایا ہے اسلام کو بچایا ہے اللہ نے کہا سنو گردنے کاکنا تمہارا کام ہے زندہ رکھنا ہمارا کام ہے حسین زندہ ہماری پدلسوں میں زندہ محفلوں میں زندہ ذکر میں زندہ فکر میں زندہ کربلا پہنچے دریہ فراد نے کہا حسین زندہ امہ رباب نے کہا حسین زندہ شہربانوں نے کہا حسین زندہ آئے اور آگے چلو تیروں نے کہا حسین زندہ تلوانوں نے کہا حسین زندہ زخموں نے کہا حسین زندہ حسین سجدہ میں گئے سجدہ نے کہا مجھے کہنے دو جب تک گلہ کٹا نہیں سارے جہان نے کہا حسین زندہ جب گلہ کٹ گیا قرآن نے کہا حسین زندہ تمہاری پیاس کو کوسر سلام کرتا ہے حسین تم کو سمندر نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلقِ آلہ حضرت یا حسین یا حسین عرصِ مقدس تمہاری پیاس کو لحق کے بولے اور لحق کے کہ حسین زہ پہ بولو نہ حسین زہ پہ قرآن قرآن سنائے جاتے ہیں حسین زہ پہ حسین زہ پہ قرآن سنائے جاتے ہیں شہید مرتا نہیں سب کو بتائے جاتے ہیں شہید مرتا نہیں تمہاری بھوک سے بھوکوں کی بھوک مٹتی ہے تمہاری بھوک سے بھوکوں کی بھوک مٹتی ہے تمہارے نام پر لنگر کھلائے جاتے ہیں تمہارے نام پر رہا کے بولیے اور میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں ایک منٹ لوں گا یہ وہ کتاب ہے جس کو عالی حضرت پر ریسرچ کرنا ہو تو جامعہ مل لیا جاتے تھے جامعہ حمدرد جوانلالنہیرو دی دی یو مسلم انویسٹری الحمدللہ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہنڈو پاک نیپال ہو یا بنگلہ دیش ہو یا شری لنکا ہو یا اور بھی کوئی مالک ہو عالی حضرت پر پی ایس ڈی کریں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے شائر اسلام استاد الشورہ مقبول بارگاہ ہے عالی حضرت حضرت اللہ مہتواری جو آپ پی ایس ڈی کرنے والے ہیں دوکٹر کہہ سکتے ہیں محبوب گوہر اسلام پوری کی یہ ایک جو شہرہ آفات بک ہے جس کا نام ہے منظوم سوانِ عالی حضرت آج اس کام کی وجہ سے گوہر بھائی محبوب بھائی پوری دنیا میں چھا گئے ہیں لحق کے بولیے سلام اللہ عالی حضرت پر پی ایس ڈی کرنے کے لیے کہاں کہاں جاتے تھے ہمارے جبل پور میں کئی لوگ تھے جو عالی حضرت پی ایس ڈی کر رہے تھے ان کے کتاب لکھ لی میں لے کے دیا تو مہت خوش ہوئے اور دعائے دیئے کہاں مولانا صاحب جو باتیں مجھے دس پندرہ بیس پچیس کتابوں کو جمع کر کے نہیں ملی وہ اکیلی اس کتاب میں سوانِ منظومِ عالی حضرت تو ماشاءاللہ آپ لینا چاہے تو اس کتاب کو لے سکتے ہیں اور جو مصنف ہیں ماشاءاللہ آپ کے اسٹیج پر ہیں اور آپ ہی کے مظفر پور کے ہیں یہاں کم جانتے ہوں گے آپ یہاں سے زیادہ پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ علیہ وقعبال کو اور بلند کریں سبحان اللہ میں اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں یہ ہے نیسلن منڈیلا کیا نام ہے what is this thing نیسلن منڈیلا about امام حسین امام حسین کا بارے میں منڈیلا نے کیا کہا کہا مجھے کربلا یاد آ دیا اور امام حسین نے مجھے حق کی لڑائی کے لیے لڑنے کا حوصلہ حمد عطا کیا اور میں نے افریقہ کو فتح کر لیا افریقہ میں کالے گورے سات سفر نہیں کر سکتے تھے پیریئر نہیں کر سکتے تھے ہوتل میں کھانا نہیں کھا سکتے تھے کالوں کو جہاں دیکھتے تھے لوگ جھوٹی آتے تھے لڑنے والا کون لینسن منڈیلا کتنے سال 35 سال کیا کرنے والا تھا بیس سال میں سرنڈر ہو گیا تھا حمد کہاں سے حوصلہ کس نے عطا کیا تربلا نے یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے امام حسین نے حوصلہ عطا کیا اور پانس سال تک یہ پیرسی ڈینٹ رہے ساؤڈ افریقہ کے اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے وجود کے منکر ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں تصور خدا جن کے یہاں نہیں ہیں وہ سن لیں کہ اللہ کے وجود کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے لوگوں نے کہا کیا کہاں وہ یہ ہے ایک ہتر لاشوں کے درمیان بہتر زخموں کے سار تین دن کے پیاسے مولا حسین نے ایسا سجدہ کیا ایسا سجدہ کیا ایسا سجدہ کیا کہ بیٹی پکارتی رہی بابا 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 وہ کہتا رہا سبحانہ ربی آلہ 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 تمہاری پیاس کو کوسر سلام کرتا ہے حسین تم کو سمندر